اسلام علیکم آئی حب صاحب سب لیڈر ٹیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو میں بتانے والا ہوں میکس کور جو کہ فورسیج کا ایک نیو اپ ڈیٹ آنے والا ہے ایک نیو میٹرز جو کہ فورسیج میں آنے والا ہے اس کی باوٹ آپ لوگ کو جو ہے میں توڑا سا پی ڈی اپ جو ہے وہ ایکسپلین کر کے بتانے والا ہوں اور یہ بھی بتانے والا ہوں کہ میکس کور پہ ہم کتنے بڑے لیول پہ جو ہے اچھا لیے سٹارٹ کرتے ہیں فرسلی یہاں پہ سر میں آپ لوگ کو ایکسپلین کر کے بتا دیتا ہوں جو ہیں یہاں پہ آپ خود ریڈ کر سکتے ہیں نیچے جیسے کہ ایکسپلین کر کے لیے گیا ہے کہ میکس کور پرگرام جو ہے اس میں جیسے کہ ابھی اس سے پہلے ایک پرگرام لانچ ہوا تھا ایکس کور کے نام سے سیم ایکزیکلی اسی طرح ورک کرنے والا ہیں جیسے کہ سر آپ نے اگر اس سسٹم کو جوئن کی ہوئے تو میکس کور لانچ ہونے سے پہلے پہلے آپ ہمارے اس پلیٹ فارم فورسیٹ بی یوز ڈی کا حصہ بن جائے تاکہ آپ بھی ہماری طرح اس سسٹم کا حصہ بن کر بڑے لیول کی جو ہیں انکم کر سکیں تو ابھی تک جو ہیں جن لوگوں نے آلریڈی جوئن کیا ہوا ہیں تو ان کو بتا ہوا کی جنہوں نے ایکس تری کی لانچنگ کے ٹائم پہ ایکس فور کے ٹریپل ایکس ایکس گول ایکس کور سپیشل ایکس کور کے لانچنگ جو کہ ایکس کور بی این بی میں کام کرنے والا ہے اور میکس کور بھی ہمارے بی این بی میں کام کرنے والا ہے تو جس طرح ایکس کور کے لانچنگ کے ٹائم پہ لوگوں نے بہت بڑی سنگل سنگل ڈے میں لوگوں نے لاکھوں کی ارننگ کی ہیں سیم اسی طرح میکس کور میں بھی جو ہیں سنگل سنگل ڈے کے جہیں سر لاکھوں کی ارننگ کرنے والے ہیں اب یہاں پہ میں توڑا سا ڈیفرنس بتاتا ہوں ایکس کور سر ہمیں دیکھتا تھا 500 پرسن پرافیٹ لیکن جو میکس کور آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں میکس کور از ایڈوانس پروگرام فار ایفیکٹیو بونس گروت اینڈ پارٹنر ٹیم ڈیولپمنٹ وید ایٹھ ہنڈرین سکسٹی پرسنڈ ریوارڈ ان بین بی کوئن فرام سنگل ریسیکل آپ کو ایک ریسیکل سے ایٹھ ہنڈرین سکسٹی پرسن پرافیٹ ملنے والے اگر آسان الفاظن میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں تو وہ یہ ہے کہ جیسے کہ سر آپ ایک روپے لگانے والے ہیں تو آپ کو ایٹھ پوائنٹ سکس روپیز کا پرافیٹ ملنے والے ہیں جس لائک آپ ہنڈرڈ روپیز لگانے والے ہیں تو سر آپ کو آٹھ سو ساٹھ روپے کا پرافیٹ ملنے والے ہیں تو اتنا زبردست قسم کا پرافیٹ جو ہے پروگرام جو ہی وہ ہمارے فورسیج جو ہیں میکس کور فورسیج میں جو ہیں لانچ ہونے جا رہا ہیں جو کہ آج تک بہت سار لوگ کہتے تھ کہ سر جی فورسیج میں سوی ممبرز وغیرہ ٹیم ایڈ کرنے ہوتے ہیں نیٹورک بیلڈ کرنا ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو یہ ورکنگ آرننگ نہیں ہوتی تو سر اب آپ لوگ کے پاس ایک زبردست قسم کی اپورچنیٹی ہیں کہ میکس کور کے لانچنگ سے پہلے پہلے اگر آپ نیو ہیں تو اس سسٹم کا حصہ بن جائیں اور اگر آپ نے آلڈی جوئن کی ہوئے ہیں تو سر آپ اچھے سے اچھے لیول میکس کور پروگرام میں اوپن کرنے کی کوشش کریں آگے چلتے ہیں یہاں پہ میں آپ لوگ کو جویں اس کے پرپرٹیز وغیرہ بتانے والا ہوں تو یہاں پہ فرس چیز آپ دیکھ سکتے ہیں بیسک فیکس ایباوٹ میکس کور پروگرام یہاں پہ جو پہلے اس کے جو فیکٹس ہیں اس میں جو سب سے پہلے فیکٹس ہیں وہ میں ایکسپلین کر کے بتانے والا ہوں لیول ایکٹیویشن اینڈ ریوارڈ آر ان بی این بی بی ای پی ٹوینٹی جو لیول ہیں سر وہ بی این بی میں ہوں گے سیکنڈ نمبر پہ جویں اس میں ہیں کہ یہاں پہ ترٹی نائن پلیس سر routines ہیں اور تری لائنس ہے جیسے کہ یہاں پہ میں آپ لوگ بتاتے ہوں تری نائن پلیس ہے اور تری لائنس ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تری لائنس فرس لائن اس کے بعد سیکنڈ لائن اس کے اگر آپ لائنس کی بات کریں پلیسز کی بات کریں تو سر فرس لائن میں تری پلیسز ہیں ٹھیک ہے سر اس کے بعد ہر ایک ہر ایک اس جو ہے پلیس کے پر تین پلیسز ہیں ٹھیک ہے ہر ایک پلیس کے پھر تین پلیسز ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وان ٹو تری ٹھیک ہے سر تو تری پلیسز ہیں اسی طرح سیم احسی پر تین پلیسز کے ہر پلیس کے پھر تین تین پلیسز ہیں یعنی ایک پلیس کے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ فور پلیسز سات میں نائن پلیسز یعنی ترٹین پلیسز ہونے والے ہیں تو تری لائن ترٹین ملٹیپلائی ترٹین یہ ترٹین نائن ہوتے ہیں تو ترٹین نائن یہ ٹوٹل ترٹین نائن پلیسز ہیں اور تری لائن ہیں اس کے بعد ترٹ پروپٹی ہیں جیسے کہ میں آلیڈی بتا چکا ہوں کہ آپ کو ریسیکل پہ ایٹھ ہنڈرڈ اور سکسٹی پرسن پرافٹ دینے والے ہیں فورت پروپٹی اس کی یہاں پہ ہیں یہاں پہ آپ کا ریسیکل تب ہوتا ہے جب جیسے کہ نارملی باقی سلارس وغیرہ میں ہوتا ہے کہ جب آپ کے لاسٹ والے جو پوزیشن ہی جو فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کا ریسیکل پہ آ جاتا ہے اب یہاں بھی سر مین ایمپورننٹ چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جو بتانے ضروری ہیں وہ یہ ہے کہ سر جب آپ کے یہ پوزیشن فیل ہوتا ہے تو یہ ہولڈنگ پہ چلا جاتا ہے سیکنڈ پوزیشن فیل ہو گا یہ بھی ہولڈنگ پہ چلا جاتا ہے جیسے یہ ترڑ پوزیشن فیل ہو گا تو یہ ریسیکل ہو کر سر ڈیریکلی آپ کے اپلائن کو جو ہیں یہ ارننگ مل جاتی ہیں ٹھیک ہے سر تو اس چیز کو ذرا مین میں رکھنا ہے اس کے بعد جو لاسٹ پروپٹی ہیں یہاں پہ وہ یہ ہیں کہ جو کہ میں نے آپ لوگ کو بتا دیا کہ تین پلیسز ہیں جب فرس سیکنڈ جو یلو کلر میں نظر آ رہے ہیں آپ لوگ کو یہ والے یہ والے دونوں جو ہولڈ مجھ لے جائیں گے اور یہ والے جب جیسی یہ فیل ہو گا تو یہ تینوں کے تینوں ریسیکل ہو کر آپ کے سینئر کو مل جائیں گے ٹھیک ہے سر اس کے بعد چلتے ہیں نیکس پیچ پہ جہاں پہ توڑا سا مینی مائز ورزن اس کا بتایا گیا ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو آل ریڈی بتا دیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مینی مائز ورزن بتایا گیا کہ ترین لائن ہے ٹھیک ہے سر اس کے بعد ٹو لائن فرس لائن میں کیا ہے کہ دو پوزیشن آپ کے ان کے تر جو ہیں وہ ہولڈنگ پہ چلا جاتا ہے سکس میں یہ ہوگا کہ سکس پوزیشن آپ کے ان کے باقی جو تین پوزیشن والے ہیں وہ ہولڈنگ پہ چلا جاتے ہیں یعنی تیسرے پوزیشن والا اس کے بعد ٹوٹلزمی ہے یعنی اگر بات کرے تو آلیڈی بتا چکا ہوں ترٹی نائن پلیسز ہیں ٹھیک ہے سر اس کے بعد ترٹی پیج پہ چلتے ہیں کی مارکنگ فیچر آپ یہاں پہ کچھ فیچر بتایا گیا ہے کہ جو مطلب یہ ورک کیسے کرنے والے ہیں ٹھیک ہے سر تھوڑے سی کی فیچر بتایا گیا ہے وہ تھوڑے سا ایکسپلین کر کے میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں اچھا جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا سائیکل سائیکل اسی لیول وید آل ترٹی نائن کمپلیڈر پلیسز یہ جو اس میں ہو رہے ہیں اچھا سیکنڈ نمبر پہ ریسائیکل ریسائیکل کیسے کر ہو جبکہ یا لوگ اللہر میں آپ لوگ کو بتا دیا سارے چیزیں میں نے آپ کو بتا دی اس کے بعد اپریٹ کا اپشن جب آپ سلائٹ پہ اپریٹ کریں تو آپ اس طرح کے کی مارکیٹنگ فیچر یعنی آپ مارکیٹنگ جہاں پہ ہمیں ریوارڈ پہ ہوتا ہے تو ہمیں ایک فیچر ہوتے ہیں جس جو کہ ہمیں سائن کا پتا ہونا چاہیے کون سے سائن کا مطلب ہے یہ سائن جب سائن جب لیول جو کی ہے یہ سر اس چیز کو جو ہی ایڈنٹیفائی کرتا ہے اس کے بعد آور ٹیکنگ جیسے کہ فرص کریں آپ کی نیچے ٹیم ہے پانچ بندوں کے دس بندوں کے آپ سلاڈ اوپن نہیں کرتے آپ کی ٹیم میں سے کوئی بھی پارٹنر سلاڈ اوپن کرتا تو آپ پرافٹ مل جاتا ہے تو آپ اس طرح کا آئیکن شو ہو گئی ہے تو اس چیز سے بھی آپ کو بچانا ہے اگر آپ کی ٹیم ہے تو آپ کوشش کرنی ہے سب سے پہلے جیسی ہی سینئر کو انفارن کرنا جیسی آپ سلاڈ پیکجز اوپن کرے تو آپ پیکجز اوپن پیل آور پوزیشن کیا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سپیل آور پوزیشن دیت پلیس سو دیت پلیس جیسی پیل آور پیل آور پوزیشن ہوتا ہے تو آپ کسی دوسرے ممبر پارٹنر آئیڈ کرنے سے آپ سپیل آور پوزیشن جو فیل ہوتا ہے نون مرکنگ جیسے کہتے ہیں یہ پوزیشن پیچ پیچ یہاں پہ آپ بتائے گئے ہیں ایکس سکور کے پی دیف میں جا پی ایسے پی 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 ہمارے سلاڈ ہوگا جو ایسے ہوگا بلکل نیل ہوگا ایمٹی ہوگا جیسے اس میں آرننگ وغیرہ میں ریسیو ہوگی تو اس پی آج جائے گا اس کے بعد آج پی آج پی پی سلاڈ سٹارٹ ہونے مال ہیں وہ 0.044 بن بی سی سٹرم جو کے آلموس 9.5 بی ی ڈی بنتے ہیں اور یہاں پی بتائے گے اکٹیویٹ نیو لیول ٹو پی مین کہہ رہے ہیں کہ اپنا نیکس لیول پہلے سے اوپن کر لینا تاکہ پہلے سلاڈ جو میکنیزم بتائے گے جو میں نے آپ لوگ بتا دی ہیں پہلے سلاڈ آپ دیکھ سکتے ہیں سر پہلے سلاڈ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ 0.04 بن بی کا سیکن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 0.05 بن بی کا تھوڑا سے ہی ڈیفرنس ہے اور تر نمبر پہ سر آپ دیکھ بنتے ہیں اگر آپ انڈیا نے تو آئی این آئی آئی این این آئی این باکس کانٹیک کر سکتے ہیں سٹیج بائی سٹیج ایکٹیویشن سٹیج یہاں پہ سب سے مزید بات جو مجھے لگی ہے سر جو ہمارے پاس ایک دن میں اتنی پیمی ارین نہیں ہو سکتی تو کیا میں کچھ لیول اوپن کر ہوں تاکہ مجھے وہاں سے ارن آئی پھر مزید لیول ایکٹیویٹ کر تو ہاں سر آپ سسٹم نے بھی آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ نے 15 کے 15 سلار جو آپ ایک دن میں اوپن نہیں کر سکتے ہیں تین دنوں فرز جو ہوگا اس میں آپ پانچ لیول تک جا سکتے ہیں ون ڈے سکتے ہیں سیم اسی طرح آپ باقی بھی دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ ڈے میں پھر چھ چھتے لیول سے لے دس لیول تک جا سکتے ہیں پھر آپ کیا کر سکتے ہیں لیول سے لیول تک آپ اوپن کر سکتے ہیں اچھ یہاں پہ کی مارکیٹنگ جو نیچے وہ بتائے گئے ہیں آپ سر وہ جا کر پھر پڑھ سکتے پڑھ سکتے میں سارا پڑھوں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لینٹی ہو جائے گی لیکن یہ آپ پڑھ لینا پڑھ پڑھ سر بتائے گئے ہیں جو میں آپ لوگ پرسنی سجیسٹ کرنے والا ہوں پرسنی خود اوپن کرنے والا ہوں سر سنگل 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 ڈے کا ایک اکلاک کمانا ہے اور انشاءاللہ میں اکلاک ارننگ کرنے والے ہم پراپر طریقے سے اس سسٹم کی پلاننگ کرنے والے ہیں اور مزید بھی کرنے والے تاکہ سسٹم سے زیادہ ارننگ کر سکیں کیونکہ سر اگر آپ کو نہیں پتا تو ایکس تری کے لانچنگ ٹائم پر ایکس فور کی لانچنگ ٹائم پر بڑی اپورچونیٹی ہیں اور اس کا جو میٹرکس ہونے والا سر کوئی سنگل ایسا پر سن نہیں رہنے والا جو میکس کور سے بڑے لیول کی انکم نہیں کرنے والے یہ میں ہنڈر ان ٹین پر سن گرنڈی کے ساتھ کہتا ہوں میکس کے ورکنگ سے آپ سینے کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے آپ زبردست قسم کی نون مرکنگ کر سکتے ہیں جتنی بھی آورال فورس ایج کمیونٹی ہیں کئی سی بھی آپ کو نون مرکنگ ان نل سکتے ہیں سو آپ لانچنگ کی ٹائم پر یہ اپورچونیٹی بلکل بھی مزمت کرنا اگر ابھی تک آپ نے بینیفٹ نہیں اٹھا اچھا چلتے نیکس پیج کی طرف یہاں پہ ان کے سوشل میڈی پر فورس ایج کے جو بہت سارے لوگ لگڑ بگڑ کہتے ہیں تو کوئی بھی چیز سر ہوتی ہے وہ اپنی ایڈی شونی کرواتے ہیں جس کا اپنا ٹیلی گرام چینل ہو دو چینل ہو ٹیوٹر چینل ہو اس کے بعد ان کا اپنی ڈسکورٹ ہو اس کے بعد ان کا ان سر گرام ہو یوٹی ٹک ٹک ٹوک ہر جگہ پہ جو لوگ آبیلی ان کے جو ڈیویلپر ہیں سارے جو انہوں نے اپنی ایڈنٹی ایڈنٹی وغیرہ ساری چیزیں شو کروائی ہیں تو کوئی بھی چیز جب فراد ہوتی سکیم ہوتی تو سر فرس دیویلپر ہوتے ہیں وہ اپنے ایڈنٹی شو نہیں کرواتے تاکہ کل ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے سکے کل بڑے لیول پر بڑے ایکشن نہ لے سکے سر سسٹم بڑا دی انشاءاللہ میں جب سسٹم کے نیو اپ ڈیٹ آئی گی کہ کب یہ لانچ ہونے والا ہے تو انشاءاللہ وہ ڈیٹ ریلیز بھی کرنے والا ہوں نیکس ویڈیو میں یہاں پہ سب لیڈرز جو ہیں میرے میرے میمبر ہیں آپ لوگ کو سجیست کرنے والا ہوں کہ پر لیول سے جو پاکستانی تقریبا 30 تاؤزن بنتے ہیں آپ اس سٹارٹ لے میں ہنڈیٹ پرسن گرنڈی کے ساتھ کہتا ہوں سر جو آپ لگانے والے انشاءاللہ نیکس جب آپ کے پاس چٹے ساتھ اور دس لیول تک آپ کے پاس انی سلارٹ سلارلہ نیکس لیول آجائے گی تو پھر آپ انہی آرننگ کو اٹھا کر جو پانچ لیول سے آپ کو آرننگ ریسیو ہوگی آپ اپنے نیکس والے چٹے سے لے دس لیول تک سلارٹ اوپن کر لیں تو پانچ لیول تک میرے تمام لیول جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو پانچ لیول تک ضرور ریڈی کریں اگر آپ میکس سکور سے بڑے لیول کی انکم کرنا چاہتے ہیں سو آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا انشاءاللہ ملتے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنی دعا میں یاد رکھ